اسلام علیکم ناظرین پروگرام درخل کے ساتھ آپ کا میزمان بلال احسن حاضر ہے ناظرین آج ہم اس پروگرام کر رہے ہیں اس ہفتے تو آج کے دن بلکہ خوز پیل کے دن جو ہے کچھ نئی ڈیولپمنٹس آئی ہیں ہم سب کے علمے ہیں کہ وفاقی بجٹ جو بارہ جون کو پیش کیا گیا تھا اس کے بعد قومی اسیمبلی میں سینٹ میں وفاقی بجٹ پر بحث جاری تھی اسی وفاقی بجٹ کے بحث کے دوران ہی پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا جو کہ پاکستان کی تاریخ کیا سب سے زیادہ بلند ریٹ پچیس روپر پر لیٹر یک مشت صرف دو گھنٹے کے اندر اندر اور وہ بھی جو مہانہ جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اوگرہ کا ہے کہ ہر مہینے کے آخر میں اس پر نظر ثانی کی جاتی ہے لیکن مہانہ کے اختتام سے قبل ہی اس کو لاغو کر دیا گیا تو لہذا لوگ بجٹ کو چھوڑ کر پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں کی جانب جو ہے وہ تنقید اور در تنقید میں چلے گئے لیکن آج کراچی میں پاکستان سٹوک ایکسچنج پر حملہ ہوا اور اس حملے کی وجہ سے چار دہشت گردوں کو ہمارے سیکورٹی جنسیز نے ہلاک کر دیا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک پولس والے تین سیکورٹی گارڈ اور ایک راہگیر بھی شہید ہوئے ناظرین یقینی طور پہ ماہ جون کا مہینہ جو ہے اس وقت جو ہے بہت زیادہ ہی ہم سمجھتے ہیں کہ گرم مہینہ سمجھ لیں آپ کے گرمی بھی بہت زیادہ ہے وفاقی بجٹ کے بھی جو ہے وہ بالکل ہی منظور ہونے کے قریب قریب ہے اس کے علاوہ کرونا کے لاکڈاؤن کے باعث مختلف فلاقوں کی بندش کی وجہ سے جہاں عوام پریشان ہیں ان سے زیادہ پریشان جو ہے ہمارے تاجیر و برادری ہیں ان میں بھی ایک پینک پائی جاتی ہے اور وہ بھی اس احتجاج و مظاہروں کے سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اتفاق کی بات یہ ہے کہ کرونا وارس میں جو لاکڈاؤن میں جتنی بھی کاروبار بند ہوئے تھے وہ تمام کی تمام کاروبار یک کے بعد کھلتے چلے گئے لیکن تاحال میریج لون شادی ہال اب تک جو ہے ان کو فعل نہیں کیا گیا ہے کیا وجوہات ہیں درحقیقت ہم اس کے پس مندر میں جانے کی کوشش کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس شادی ہال کے نہ کھلنے کی وجہ سے کتنے ہزاروں جو ملازمین اس میں کام کرتے ہیں ان کی اپنی زندگی کس طرح گزر رہی ہے اور کس قصر میں وہ زندگی گزار رہے ہیں اور شادی ہال کے مالکان وہ کیا کوشش کر رہے ہیں اور کہاں تک وہ اپنے ایسو پیس کو عمل کر سکتے ہیں اگر یہ شادی ہال کھل گئے تو حکومت کی جو بھی شرائط ہوتی ہیں ہم اس میں آج پرگرام درحقیقت میں اس کے پس مندر کو دیکھیں گے لیکن اس سے قبل جو اس پرگرام کو زینت بخشا ہے جن مہمانوں نے پہلے میں ان سے آپ کا تعریف کرواتے چلوں میرے پہلے مہمانے جناب خواجہ تاریخ صاحب ہیں یہ جنرل سیکرٹری ہال پاکستان میریج ہال ایسسیشن اور میرے دو سے مہمانے الیاس میمن صاحب جو کہ بہت ہی منتاز اور فعال تاجر بھی ہیں اور اکثر آپ ہمیں ٹی وی پہ دیکھتے بھی رہتے ہوں گے صدر تاریخ روڈ ہے ٹریڈرز الائنس اس کے علاوہ صدر کے بھی ٹریڈر الائنس ان کے بھی کرتا دھرتا الیاس میمن صاحب ہیں کافی جذباتی بھی ہیں اور کافی سے زیادہ فعال بھی ہیں تو ہم ان سے بھی بات کریں گے ان دونوں حضرات سے کہ اس موضوع پر کیا سورتحال ہوگی ان تمام چیزوں کی لیکن اس سے قبل ایک چھوڑی سی رپورٹ دیکھتے ہیں اس کے بعد دو بار حاضر ہوتے ہیں وفاقی بجٹ کے بحث کے دورانی پیٹرولی مصنعات کی قیمتوں نے عوام آوزیشن جماعتوں کو ایک نئی زندگی دے دی ملک میں اس وقت بجٹ کو بھول کر پیٹرولی مصنعات کی قیمتوں پر ایک نئی بحث کا آغاز ہو چکا ہے ماہ جون میں پیٹرولی مصنعات کے نخم کمی کے بعد ملک بھر کے پیٹرول پمپوں سے پیٹرول اور ڈیزل غائب ہو گیا تھا اور اب قیمت کے بڑھتے ہی پیٹرول اور ڈیزل کی وافر مقدار پمپوں پر دستیاب ہے جس کی وجہ سے بھی عوام میں غم و غصہ پایا جاتا ہے دوسری جانب اسمارٹ لوگ ڈان کی سبب مخصوص علاقوں کے بند ہونے کی وجہ سے تاجروں میں اس طرح پایا جاتا ہے جس پر احتجاج اور مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے تیسی جانبی میریج لان اور شادی ہال کی کرونا وائرس کے باعث طویل بندشن بھی مسائل کو جنم دیا ہے جبکہ حکومتی ٹاپس فورس کے راکی نے اجازت دینے کے وعدے کو طویل کر کے رکھ دیا ہے جو ہم گفتگو کریں گے وہ گفتگو جو ہے ہماری انہی تمام جو مسائل مسائب ہیں مشکلات ہیں پریشانیاں ہیں انہی کے اندر ہم اس کو رسکس کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس پرگرام درحقیقت میں اس کے پس منظر کو جاننے کی کوشش کریں گے تو میں سب سے پہلے خواجہ تاریف صاحب سے بات کرنے کی کچھ کرتا ہوں کہ جنرل سیکرٹری ہیں اور پاکستان میرے جاہل ایسلوشن کے تینکیو سر کہ آپ یہاں تشریف لے کر آئے تمام چیزیں کھل گئیں میرے جاہل نہیں کھل لے کیا کہیں گے آپ سر اسلام علیکم ایوریون سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ ہم کو پروگرام میں لائیو لینے کے لیے بیلان صاحب میں یہ کہوں گا کہ اس وقت تو ہم کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے ہم یہاں تو اس پاکستان کا حصہ نہیں ہے یا ہمارا کاروبار ایک ایسا ہے جو کہ شاید جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ کیٹیگری ہے جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سب سے پہلے جن سیکٹرز کو بند کیا گیا تھا یہ اس میں شامل تھا تیرہ تاریخ کو تیرہ مارچ کو جب گورنمنٹ نے اناؤنس کیا تھا آپ یقین مانیں ہمارے پر اتنا پریشر تھا لیکن ایک جنرل کاؤس کے لیے پبلک کے حوالے سے اور جس طرح انٹرنیشنل کمیونٹیز جس طرح کے سٹیپس لے رہی تھی ہم نے گورنمنٹ کا ساتھ دیا تھا اور ہم نے اپنے جتنے میمبرز تھے ان کو ہم نے کنونس کیا تھا کہ دیکھیں اس وقت آپ جو ہے پروگرامز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے نہ جائیں گورنمنٹ کا ساتھ دیں اور اس کی ریزن سب سے بڑا یہ تھا کہ دوپیر کے اندر انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا تھا رات میں فنکشنز تھے ایک پینک کریئر ہو گیا تھا کیونکہ بہت سارے لوگ کی آرینجمنٹ جو تھے وہ ان پروسس تھے جس میں کھانے کے آرڈرز ہوتے ہیں کچھ لوگ بیوٹی پارلرز کے اندر اور بہت سارے چیز ہوئی تھی لیکن ہم نے کہا تھا کہ یہ چھوٹی چیز ہے ہم اس کو سیٹ آسائیڈ کرتے ہیں اور گورنمنٹ کا جو ایک گریٹر کاؤز ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے اندر ہم گورنمنٹ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں جلد سے جلد اس وبا پہ قابو بائے جا سکے لیکن انفورشنیٹلی ہم نے دیکھا یہ کہ تیتر بٹیر کیا گیا پورے اس پروسس کے اندر کچھ سمجھ میں نہیں آیا کہ وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ کس طرف جا رہی ہیں ان کے درمیان انفورشنیٹلی ہم نے دیکھا کہ کچھ جو سٹریڈیجیز تھیں اس کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے اس میں تعداد تھا جس کی وجہ سے کچھ کھولا گیا کچھ بند کیا گیا کچھ کھولا گیا دوسرے کاروبار بھی انہوں نے گریجوالی بند کی ہیں اور جس طرح لوگ ڈاؤن ہونا چاہیے تھا جس طرح سے اس کے اوپر تمام علاقوں کے اندر اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا وہ انفورشنیٹلی نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ بعد میں خراب ہوئے اب ہوا یہ کہ گریجوالی انہوں نے بعد میں تمام انڈسٹریز کو کوئی نہ کوئی رسٹرکشن اور ایس او پیز کے ساتھ کھول دیا شادی حال کے اندر مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایسی کیا پرابلم ہے کہ اس کو نہیں کھولا جا رہا نہیں شادی حال کے ساتھ بیوٹی پالرز بھی نہیں کھولے سر بیوٹی پالرز مجھے نہیں پتا لیکن بہت ساری بیوٹی پالرز تو کھلے میں مجھے نہیں پتا اچھا کیٹرنگ والے بھی نہیں کھلے کیٹرنگ میں نہیں کھلے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں دیکھیں اس کے ساتھ الائیڈ ہے ایک چیز سمجھاؤں گا کہ آپ نے ایئر لائن انڈسٹری میں اب کچھ انڈسٹریز آپ کو وہ بتاؤں گا جس کا گیدرنگ سے تعلق ہے کیونکہ دیکھیں جب بھی شادیحال کا ایک سوال آتا ہے نا لوگ کے زمانے میں فوری طور پر گیدرنگ آتی ہے تو ہم نے کہا کہ جی ہم پہلے سیمیلر جو سیکٹرز ہیں جیسے ایئر لائن انڈسٹری اس کے اندر میں آپ کو آج بھی بتاؤں کہ جو امریکہ سے کینیڈا سے جو لانگ ڈسٹنس فلائٹس ہیں ٹھیک ہے جو کہ گورنمنٹ آف پاکستان کے انڈر میں ہے پندرہ پندرہ سولہ سولہ گھنٹے کی فلائٹس جو ہیں سیٹ بائی سیٹ بٹھا کے لائے جا رہا ہے نہیں اس کے اندر گیپس ہیں ہمارے پاس جو گھر ہے یہ کہ اس میں گیپس ہیں ابھی چیئرمین امریکہ سے ٹریول کیا سولہ گھنٹے کی فلائٹس نہ آباد آئے یہ سیٹ بائی سیٹ لے کر کے آئے دیکھیں میڈیا میں کوئی چیز کہنا اور پریکٹیکل میں تو آپ کو پریکٹیکل سیٹویشن بتا رہا ہوں اور لائیف اگزیمپل موجود ہے ہمارے چیئرمین ابھی آیا امریکہ سے پندرہ گھنٹے کی فلائٹ پی آئی اے کی اس میں پانچ سو پیسنجر سے کتنا چوہر پلین ہوتا ہے میریج ہال تو اگر کم سے کم بھی چھ سو گھرس کا ہے تو اس کا ساٹھ سے ستر فٹ کی ویڈت ہوتی ہے ہم کہتے ہیں آپ ہم کو چھ سو گھرس کے جو میریج لون ہوتا ہے اس میں میکسیمم کتنے ہوتے ہیں اس میں عمومن جو ہے ساڑھے تین سو چار سو گھرس آتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں آپ ہم کو اس کو فورٹی پرسنٹ کپیسٹی میں سو سے سو سو لوگ اس میں الاؤ کر دیں جب ایک پلین کے اندر پاس سو لوگ آپ سیٹ بائی سیٹ بٹھا کے لائے سکتے ہیں تو شادی حال میں ایسا کون سا مسئلہ ہے کہ آپ سو 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 لوگوں کو نہیں بلا سکتے ہیں جہاز کے علاوہ بھی یہ ہے جس طرح کے مارکیٹ کو کھولا ہے مارکیٹس میں جس میں دیکھیں کہ اس میں بھی ٹک گیدرنگ ہوتی ہے میں آپ تو بتاؤں مارکیٹس کے اندر سب سے پہلو تو آپ آئیں جو سپر اسٹورز ہیں سپر اسٹورز کے اندر کتنے آپریشنل آورز ہیں شادی حال میں تو دو سے دھائی گھنٹے کا فنکشن تین گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہے جس میں کرونا آ جائے گا اور جو سپر مارکیٹس ہے جو کہ آپ آٹھ آٹھ دس دس گھنٹے کے لئے کھولا ہوئے جس میں انٹرنس کے حوالے سے تو ایسو پی موجود ہے اندر کتنے لوگوں گے اس کے حوالے سے کوئی قانون موجود نہیں ہے اگر اس کے اندر چار سو پانس سو لوگ موجود ہیں آٹھ گھنٹے کے لئے موجود ہیں اس کے لئے کوئی سوال نہیں کر رہا اس کے لئے کوئی نہیں دیکھ رہا آئے گا تو صرف شادی حال کے اندر کرونا آئے گا یہ معاشی قتل کیا جا رہا ہے لوگ ہم سے ہماری لیور پوچھ رہی ہے اس سے جتنے بھی الائٹ جتنے بھی جھوڑے ہوئے لوگ ہیں وہ تمام کے تمام جو ہیں وہ سفر کر رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ انڈسٹری ہے جس سے کم سے کم کراچی کی یا پاکستان کی آپ لے لیں پچاس ڈیفرینڈ انڈسٹریز اسوسییٹڈ ہیں آپ اگر اس کو بند کر رہا ہیں اس کا مطلب یہ آپ لوکل ایکانو بھی بٹھا رہے ہیں آپ کا جو پورا ڈومیسٹک جو نیو سائیکل ہے وہ پوری کی پوری تباہ ہو گئی ہے الیاز صاحب بیٹھے ہوئے آپ ان سے معلوم کر سکتے ہیں اس وقت کے اندر کیا آشار ہے اچھا مجھے بات بتائی تیرہ مارچ کو جب ہی سارے سلسلہ ہو گیا لوگوں نے وہاں بکنگ کرائی تو کیا آپ نے سب کی بکنگ کے پیسے واپس کر دی ہے یا ابھی بھی کچھ ڈیوز ہیں اس کے اندر ہوا یہ تھا کہ شروع کے اندر انہوں نے پندرہ دن کا جو ہے نا لوگ ڈاؤن کیا تھا اس پندرہ دن کے اندر بہت سارے شادی حالوں نے اس پندرہ دن کے اندر پارٹیز کو ریفنڈ کر دیا تھا لیکن جب گورنمنٹ نے اس کے بعد مزید ایکسٹینشن کیا تو اس کے بعد ہم نے ایک پولیسی بنائی کہ دیکھیں کیونکہ ہمارے پاس جو فنڈز آ رہے ہوتے ہیں وہ یوت ہو جاتے ہیں یہ سینائریو ہم نے زندگی میں کبھی فیس نہیں کیا کہ اس طرح سے آپ کی جو ہے نا یہ میرا خیال ہے کہ شاید کہ اگنومک سائیکل اس طرح سے ٹوٹ جائے گی یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا تو جب یہ سائیکل ٹوٹی تو ظاہر ہے کوئی بھی اس پر پرپریشن کے لئے تیان نہیں تھا میں بات کمپلیٹ کر لوں مجھے ایک بات بتا ہے یہ کہ بہت سارے ماریجزان کیا کرائے پہ بھی بہت بڑی مجوریٹی ماریج ہالسی کرائے کے اوپر ہے وہ بہت پریشان ہے کیونکہ دیکھیں اس وقت جتنے بھی ریلیف پیکیجز آئے ہیں اس میں شادی حال کا جو بزنس ہے جو انڈسٹری ہے وہ کہیں فٹن نہیں ہوتی نہ کسی رینٹل انسینٹیف کے حوالے سے نہ یوٹیلیٹی بلز کے اندر جو انسینٹیف دیا گیا نہ اس کے حوالے سے نہ جو انہوں نے سیلڈیز کیا پھر اس کے حوالے سے نہ اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی انسینٹیف یا کوئی بھی آپ کہلیں جو ریلیف پیکیجز ہے وہ اس سیکٹر کے اندر کہیں پر بھی اپلائی نہیں ہوتا ہے جب ہی میں نے آپ کے سٹارٹ میں کہا تھا ایسا لگتا ہے کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے ہم کوئی خیر قانونی کام کرتے ہیں جبکہ یہ وہ سیکٹر ہے آپ کو ہمیں دعائی دینی چاہیے کہ یہ وہ سیکٹر ہے جس کے لیے گورنمنٹ نے ماسٹر پلان نے کسی قسم کی کوئی کیٹیگری نہیں بنائی بھی اگر یہ شادی حال نہیں ہوتے یہ اگر شہر کا حصہ نہیں ہوتے تو لوگ کیا سڑکوں کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر اور کیا گلیاں کے اندر ہم نے ان کو ایس اوپیس بھی دیئے دو ہفتے پہلے ہم نے نورت نازعباد کے اندر ایک شادی حال میں پوری میڈیا انوائٹ کی تھی اور ہم نے پورا ڈیمانسٹریٹ کیا تھا کہ دیکھیں ہم صرف باتیں نہیں کر رہا ہے یہ تو وہ سیکٹر ہے جس کے اندر بہت بہتر طریقے سے ایس اوپیس فالو ہو سکتے ہیں شادی حال کے اندر جب لوگ آتے ہیں وہ صاف سترے ہو کر کے آتے ہیں وہ صاف سترے کپڑے بین کر کے آتے ہیں نہ صرف اس طرح سے آپ نے مویشی بندی کھول دی ہم کو تو ایسا لگتا ہے کہ ہم جانوروں سے بھی بکتا رہے کہ جانور ایس اوپی مینٹین کر سکتا ہے شادی حال والا ایس اوپی مینٹین نہیں کر سکتا بہرحال آپ بھی بلکہ صحیح ہے ایلیان زمان صاحب بات یہ ہے کہ ان کی بات جتنی بھی ہے وہ میں سمجھتا ہوں 99 فیصد بالکل صحیح بات ہے اور ٹھیک ہے لیکن ہم نے ایک بات اور بھی دیکھی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ کھولیں مارکیٹوں میں جب کھل رہی تھی تو اس وقت یہ اس بات ہو رہی تھی کہ ایس اوپیز پر عمد تاجل بھی کریں گے اور خریدار بھی کریں گے لیکن ہم نے دیکھا ایسا کچھ بھی ہوا نہیں پانس پرسن بھی ایس اوپی کا خیال نہیں ہے پانس پرسن بھی لوگ ماس بھی نہیں پیندے پانس پرسن بھی لوگ ماس بھی نہیں پیندے یہ جو کہہ رہا ہے مریز آل اس لئے ہمارا ویڈنگ ڈریس کا کام ہے شہربانی پیکیجہ ویڈنگ ڈریس جتنا بھی اس سب کام بند ہو گیا ہے یہ مریز آل کھلیں گے تو ہمارا کام کھلے گا پلکہ کیٹرنگ والے تو ابھی میرے خیال پر انہوں نے پریس کلپ پر بھی مظاہرہ کیا نیشل ہائیوی میں مظاہرہ کیا یہ چالی سے پچاس لاک آدمی جو بے روزکار ہو رہے ہیں کم بج سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں اس لئے کہ جو ہم کس سے کام بنواتے ہیں کارکان ہے وہ کارکان ہے بند پڑے وہ ہمارا کام نہیں ہو رہا ہمارا زیرو کام ہے نہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ کیا ایسو پیس پہ اگر آپ لوگ جو وعدے کرتے ہو حکومتی افریشت صاحب لیکن ہوتا نہیں ہے نہیں ہوتا میں آپ سے کہہ رہا ہوں میں خوب بولنا نہیں ہو رہا ہم جو زبردستی ماس پینا ہے سب کچھ کر رہا ہے عوام پبلک نہیں پہنے رہی ماس ہم نے دکانوں کو ماس رکھے ہیں ہم نے اپنے مال میں ماس رکھے ہیں میں ماس پہنے کیا نہیں مانتے نہیں پہنتے سنیتاری بھی رکھا ہوا ہے ماس پہ پہنے سب کچھ رکھا ہوا ہے لیکن اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کا جو نتیجہ ہے وہ تاجروں کو بھگتنے پڑے کہ سمارٹ مختلف یو سیز کے مختلف بارکیٹے بند ہو گئی بلک تری ہمارا کھلا ہوئی بلکتو بند ہے ایک ہی دیوار ہے وہاں کورونا ہے ہمارا کورونا نہیں ہے یہ بھائی اکچھے کرنا چاہیے تھا پورا تاریخ روڑ کو بند کرنا چاہیے تھا میں اس پہ پوچھوں میں میں کھلی بات پہ رہونا چاہیے یہ کہ آدھا فلاوہ آدھا بن نہیں ہے کیا مطلب وہاں کورونا ہے یہاں کورونا نہیں ہے بھائی ان کو سوچنا چاہیے کوئی بھی پلاننگ نہیں ہے کچھ بھی نہیں سارے راستے بند کر رہے ہیں میں ہم اندر بیٹھے ہوئے کسٹومر آئی جائے تھا فون کرتا بھائی کہاں سے ہے فلانی گلی سے فلانی گلی گم گم کے آتے بہت زیادہ پریشان ہی ہے ابھی تو دو جولائی تک کے لیے انہوں نے بند گیا ہے بند کر آیا ہے تو آپ کیا سمجھتے گی اس میں مزید توسیق کا خطرہ ہے یا دو جولائی تک لے گی میں نے کہا تو کھول دینا چاہیے دیکھے کہ کورونا گھروک اندر ہے میں نہیں مان تو کورونا ہے ہمارے ریشٹرار میں پندرہ سے بیس آدمی گھن تکال ہوگا ہے کوروناوں میں اب لوگوں میں آہستہ آہستہ حقیقت آ رہی ہے لیکن شروع شروع میں لوگ اس کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں میرے کو بھی کورونا ہوگا نکل گیا سمجھ میں تو مطلب کہنے کا مطلب کورونا ہے میں کورونا کی بات نہیں کر رہا لیکن یہ سمارٹ لوگ لوگ تو ہم کر رہے ہیں اس سے کیا فرق پڑے گا کیا آدھا کھلا و آدھا بنے میرے بھائی کریں میں دیکھتا ہوں جہاں جاں رہائش وقت کورونا وہاں پہ کریں سخت ہی کر رہا ہے میں مانتا ہوں لیکن ہم روڑ روڑ بے بزار کھلا اس کو کھلوا دے اس سے کوئی فرق کچھ بھی نہیں پڑے گا اس سے کوئی رش وغیرہ کچھ بھی نہیں کام ہی نہیں ہے کام بالکل زیورو کام ہے کام ہی نہیں ہے کانہ سے کسٹو مارے گا کانہ سے کسٹو مارے گا پرسیدیک باوری نہیں ہے پیس پرسن بھی کام نہیں ہے یقین مان اگر یہ میریز وغیرہ سب کھل جاتا ہے ہمارا کام بھی بڑھ جائے گا اس سے لوگوں فرق بھی پڑے گا لوگوں سے آسانی ہو جائے گی آج میں کسٹو مارا رہا ہے بھائی آپ خدا کا وقت سے میریز وغیرہ کنوا ہے آپ آپ سے شاپنگ کریں آپ کیسے شاپنگ کریں شادیہ نہیں ہو رہی ہے جب بہت کم ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے بہت کم ہو رہی ہے بہت کم ہو رکوا دیئے کہ بعد میں دو مینے رک جا ایک مینے رک جا کب تک رہے گا بہت کم ہو رہے گا شادیہ جو آگے بڑھا دیئے آگے بڑھا دیئے آگے بڑھا دیئے اگر جی ایس او پی کے خیال کرتے ہیں کہ صحیح بات بولیں منڈی کھول گئی ہے سبجی منڈی کی حالت دے کہ آپ کچھ دیکھے آدمی پہ آدمی چڑھا ہوا ہے کہ وہاں ایس او پی نہیں ہے گیا جوڑیا بزار میں ایس او پی نہیں ہے گیا منڈی آپ کا مگرہ منڈی میں پرسوں کل میں گیا دا وزیٹ کرنے ہمیں ہی حالت کنابے پوچھنے والا نہیں تو میرے بھائی یہاں تو حقیقت میں لوگ ساتھ اترہ کپڑے پہن کے آتے ہیں ایس او پی خیال بھی کریں گے سب کچھ کریں گے اب تک آپ کی طرح نقصان ہو چکا ہوگا مجموعی تو اب سر اس وقت اگر آپ کراچی کی بات کرنا ہے پاکستان کی بات کر رہے ہیں میں تو پاکستان کی بات کروں گا دیکھیں کراچی کے اندر اس وقت آٹھ سو شادی حال ہیں پورے پاکستان میں اس وقت تیرہ آزار شادی حال ہیں کراچی میں صرف آٹھ سو شادی حال ہیں کراچی کے اندر اس وقت آٹھ سو شادی حال ہیں پورے پاکستان میں تیرہ آزار ہیں اگر آپ نقصان کی بات کرتے ہیں تو اگر تیرہ آزار کا نقصان جانیں گے یہ عربوں میں فگر چلی جائے گی چار مہینے کی جو یہ انہوں نے سب بند کیا ہوا ہے عربوں میں فگر چلی جائے گی آپ دیکھیں یہ صرف شادی حال کو شادی حال مت سمجھیں میں مسلسل سمجھا سمجھا کے تھگیا ہے کہ آپ شادی حال کی تو ایک کنیکٹڈ لیبر ہے جس دن فنکشن ہوتا ہے نا ایک شادی حال کے اندر اس دن جب فنکشن والے دیں تقریباً چالی سے پچاس لوگوں کا جو دھیاری دار طبقہ ہے نا اس کا روزگار اس کے دار اٹیج ہوتا ہے اور یہ جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں جس میں ابھی یہ بتا رہے ہیں کہ جو برائیڈل ویئر والے ہیں یہ سارے اٹیجز والے یہ الگ ہے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کہ یہ اپنے مہرجلان کی بات کر رہے ہیں سارا کچھ کر رہے ہیں اس کو ہم اگر جوڑ دیتے ہیں تعمیراتی سنت سے یہ اب تعمیراتی سنت کو اجازت دی گئے جس سے اس کے ساتھ بھی تقریباً ساٹھ سا ستر کے جو الائیڈ انڈسٹریز ہیں انہیں بھی اجازت دے دی گئے یہ تو یقینی طور پر شادی حال والوں کو بھی اجازت دیں چاہیے میں یہاں پہ ایک وفے میں جاؤں گا اور وفے کے جب واپس آئیں گے تو ہم مزید گفتگو کریں گے ساتھ رہیے گا وفے میں جانے سے قبض جو ہے جناب خواجہ تاریخ صاحب علی آسمی من جب جب گتگو کر رہے تھے یقینی طور پر یہ ایک بہت زیادہ فکر مندی کی بھی بات ہے کہ جتنی سنتیں بند ہیں اور جتنی چھنتوں کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی جاری ہے یقینی طور پر ان سے جو ریلیٹر جتنے بھی لوگ ہیں وہ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں شاید کہ میں اور آپ اس کی حقیقت کے یا دکھ کو نہ سمجھ سکیں لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت سب سے زیادہ لوگوں کو ضرورت جو ہے یہ کہ ایک ایسو پیس کی طرح تمام کاروبار کو جب کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے تو یقینی طور پر جو ہے کیٹرنگ والے ہیں یا شہدی حال ہے میریج لون ہے بیٹی پاولر ہے انہیں بھی ایک ایسو پیس کی طرح جو تمام کی تمام کاروبار کی اجازت دینی چاہیے میں علیہ السلامی من صاحب سے پوچھوں گا کہ علیہ السلامی من صاحب بات یہ ہے کہ قصوروار کون ہے صبح تو دیکھیں میں نے حکومت کی کوئی نا پولیسی غلط پولیسی ویل سب کس مسئلہ کا پولیسی بناتی تھا جیسے انہوں نے لوگڈان ہمارے کناہ دو منٹ ہائی میں لوگڈان ہمارا کھول دیا انہوں نے ساتھ کھول دیتے یہ ایسو پی جیسے بنایا انہوں نے ایسو پی ان کی دیکھی میں نے ان کی میں نے ویڈیو ان کی دیکھی جو بنائی ہے ہزار آدمی میں چار سو آدمی انہوں نے جائز رکھی ہوئی ہے وہ بہت اچھا سسٹم کم کام بنایا ہوا ہے تو اس سے فرق پڑتا ہے کہ کام چل سکتا ہے اگر گورنمنٹ بیٹھ کے بات کرنے کو تیاری نہیں ہے بیٹھنے کو تیاری نہیں ہے یہ ان کو دعوت کرے ہیں وزیراللہ کی دعوت کرے ہیں اپنے ہال میں وہ سب کو بلائیں دس دیکھیں ہم ایسے ایسو پی بنا رہے ہیں اس کو کیا لگتے ہیں تو قصور تھا ہمارے عوام کا بھی عوام کی قصور کے بھی ایسے مسئلہ ہو رہا ہے ایسو پی کو ایک پرسن بھی خیال کو گھلی نہیں ہے میرے سمیتھ میں اپنا نام بھی لے رہا ہوں بلکل صحیح بات یہ بات ہے اس لئے کہ یہ زیادہ پرابل ہو اگر ایسو پی کو ہم خیال کرتے ہیں تو آج یہ محبت نہیں آتی جیسے رمضان میں ایک ہفتہ دن دن کھولے تھا آپ حالت دیکھیں کتنی بری حالت تھی آدمی پہ آدمی چڑھ گیا تھا آدمی پہ پریشان تھے اور اس کے ویعے سے زیادہ پرابلم بھی ہو گیا اگر ایسو ابھی بھی ہم خیال دیں ابھی ہمارے ساتھ بھی یہ پرابل ہوگا ابھی تک لوگ سمجھ دار ہوگا لوگ پتہ تلقی ہے کرونا ہے ہر آدمی کو موں سے نکل دا گھر میں مولے میں گلی گلی کچھوں کچھوں میں یہ ہو گیا اگر ایسو پی کے خیال دیکھیں کہ سب مسئلہ حل ہو جائے گا ہمارا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا ایسو پی کو لوگ خیال کریں گے تو اس میں خیال کرنا چاہیے کیا کہیں گے آپ ایسو پی کی حوالی سے سر دیکھیں دکاندار بھی کاروباری افراد بھی سر دیکھیں میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں جس کی وجہ سے حکومت کو موقع ملے گیا ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں دیکھیں جب آپ انٹرنیشنل موڈلز کو سٹیڈی کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل موڈلز کو ان ٹوٹیلٹی کے اندر سٹیڈی کیا کریں ایسا نہ کیا کریں کہ ایک چیز پسند آگے میں نے وہ پک کر لی اور یہ چیز مجھے پسند نہیں آرہی میں اس کو پکنی کر دیکھیں آپ کے جو سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں جب تک آپ پینلٹیز سارے سٹیک ہولڈرز پہ ایک والی اپلائن نہیں کریں گے ایک والی آپ ان کو برڈن نہیں کریں گے اس وقت تک آپ کے اوبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوں گے آپ کو میں بتاؤں آپ اس پاکستان سے باہر نکلیں آپ کے بلکل قریب میں یو اے ہی ہے آپ جائیں دبائی کے اندر آپ جائیں ملیشیا کے اندر آپ جائیں لندن کے اندر آپ جائیں کینیڈا کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں آپ ناس نہ پہنے وہ آپ گلوز نہ پہنے وہ آپ کے اوپر کتنا ہے وی فائن کرتے خواجہ صاحب آپ چکڑ کیا ہے خواجہ صاحب یہاں پر آپ کی بات سمائے یہاں پر بتا دوں عوام میں بھی بڑھ پرک ہے عوام بھی ہماری جو ہے وہ حکومت پر بلکل اعتماد نہیں کرتی اور کی بات بھی نہیں سنتی میرے ساتھ لائن پر موجود ہیں جناب رانا کرم صاحب جو کہ نائف صدرنا کراچی تاجر اطاعت ہم ان سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیا صورت ہے سلام علیکم میری آواز داری ہے آپ ذرا ٹی وی کے آواز کو کم کر دیں ٹی وی کے آواز آپ کی بہت زیادہ تیز ہے جس کے لئے سے آواز جو ہے وہ واپس آری ہے ٹی وی بند کر دیں رانا صاحب بات یہ ہے کہ میرے ساتھ علیاس محمد صاحب بھی موجود ہیں اور خواجہ تاریخ صاحب جو جنرل سیکرٹی اور پاکستان میری آواز سیشن کے ہم یہاں موجود ہیں مجھے اگرات بتائیے کہ لوگ ڈاؤن میں ہم نے یہ دیکھا کہ دوبارہ جو لوگ ڈاؤن نافذ ہوا اس میں تاجروں کا بھی کچھ قصور تھا جس کے لئے سے حکومت کو اس کا موقع مل گیا ہے کہ وہ اسے لوگ ڈاؤن کرے کیا کہیں گے جی میں سب سے پہلے تو لوگ ڈاؤن پر بھی بات کرتے ہیں بلال بھئی میں سب سے پہلے پوری تاجر برادری شہیدوں ان شہیدوں اور بہادر غازیوں کو سلام پیش کرتی ہے اور ہم غمزدہ خاندانوں کے اور غمزدہ خاندانوں کے غم میں برابر کے شریک ہیں جو آج پاکستان ایک سٹوک کچنج میں جو ہوا جو دہشتگردوں نے حملہ کیا ہے سب سے پہلے تھا ہم ان کی مضمت کرتے ہیں اور دعا گو ہیں ہم سب ایک ہو کر اس ملک دشمن اناصر کم قابلہ کریں گے بلکل اور ان کے عزیم کو خاک میں ملائیں بلکل اور محبت وطن تاجروں کے حوصلے انشاءاللہ پست نہیں کر سکتے یہ لوگ پاکستان اور خصوص کراچی کے تعدیر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شانہ بشانہ کڑے تھے جی جی اب رہا گئی کرونا کی بات جب پہلے دن پندرہ دن پہلے پندرہ دن انہوں نے لوگ ڈاؤن کیا تو حقیقت ہے کہ تاجروں نے اس چیز کو بڑا سیریس ہی لیا اور لوگ ڈاؤن مقلبے کے تاجروں نے تو کیا مگر حکومت کی طرف سے اس ٹیم بھی لوگ ڈاؤن نہیں تھا ستر پرسنٹ پبلک جو ہے اور روڑوں پہ تھی اور اس کے بعد جو ہے پھر انہوں نے کاروبار بن کر دیا پھر دوسرے پندرہ دن جو آئے تو وہ اس کے بعد جو ہے تاجر برادری جو ہے وہ بیچاری مقلبے کے اس کے بس میں لیڈا چلے وہ تو ہو گیا وہ ہو گیا ابھی کی بات کر رہے آپ کے ابھی کسی بسور ہے یہ ہے کہ آج جو میں علیہ السمیمن کو بھی سن رہا ہوں اور بھائی کو بھی سن رہا ہوں جو شادی حال پر بات کر رہے ہیں تو یہ بلکل ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ علیہ السمیمن کے سامنے جو مارکیٹ ہے وہ کھلی ہے رابی سینٹر کھلا ہے دوسرا حصہ بند ہے اس لئے تاجر برادری کے اندر ایک عجیب سی تشویش ہے اور وہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار یہ کیسا کرونا ہے کہ جو روڑ کے اس سہیڑ ہے اس سہیڑ نہیں ہے اور دوسری چیز ایک اور ہے کہ میں ایک چیز کروں تاریخ روڑ لے لیں آپ حضر لے لیں بڑی مارکٹ ہے جتنی ہی ان تمام تاجر یہ جو تجارتی علاقے ہیں ان میں آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ کسی جگہ خاص طور پر ان تجارتی علاقوں میں رہیشیں نہیں ہیں یہ خاص خصوصی تجارتی علاقے ہیں اچھا یہاں رہیش نہیں ہے تاریخ روڑ میں تو ہے یہ بہت کم ہے بہت کم ہے آپ پیچھے کے گلیوں میں تو آج بھی لوگ ڈاؤن نہیں ہے جو علاقے انہوں نے لوگ ڈاؤن کیے وہاں کیا لوگ ڈاؤن ہے کیا وہاں کے جو لوگ ہیں وہ کیا مطلب ہے کہ اس علاقے سے باہر نہیں نکلے یہ لمبی بحث ہے رانہ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجے رانہ صاحب مجھے صرف اتنا بتا دیجے کہ کیا جان بوچ کر حکومت تاجر برادری کو تنگ کر رہی ہے ہمیں تو ایسے ہی لگ رہے ہیں ہمیں ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ سر جان بوچ کے تاجر برادری کو تنگ کیا جا رہا ہے اس کو ہم لوگ ڈاؤن نہیں کہیں یہ شٹر ڈاؤن ہے یہ شٹر ڈاؤن ہے آپ اس بات کو بھی تسلیم کر لیجئے رانہ صاحب اور میرے صاحب علیہ صاحب بھی بیٹھے ہیں خوضہ تاریخ صاحب بھی بیٹھے ہیں آپ سارے تقریباً تاجر ہیں یہ بات بھی تسلیم کر لیجئے کہ آپ لوگ کے اندر بھی اتحاد نہیں ہیں ہر آدمی ایک دوسرے کی ٹانگ کھیجنے کی کوشش کرتا ہے جس کی وجہ سے جو انتظامیہ ہے یا حکومت ہے اسے آپ لوگوں پر حاوی ہونے کا موقع مل جاتا ہے سر دیکھیں اتحاد تو آج پورے پاکستان میں نہیں ہے ہم کبھی قوم بنیں گے تو اتحاد بھی بن جائے گا ہمارا جب اوپر سے نیچے تک اتحاد نہیں ہے تو یہ سارا ملبا جو ہے تاجروں پہ کیوں پھینکا جاتا ہے آج قومی اسمبلی کے اندر اتحاد ہے کرونا پہ یہ اتحاد ہے ٹینٹ کے اندر اتحاد ہے کسی ادارے میں اتحاد ہے تو یہ سارا اتحاد کا ملبا ہم پہ کیوں ڈال رہے ہیں بتا یہ ہے رانہ صاحب وجہ یہ ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ ابھی جب پرابلم کھڑی ہوئی اب یہ میریج ہال ایسیسیشن والے بیٹھے رہے ہیں بھائی تاریخ صاحب یہ جتنے بھی ایسیسیشن کے میریج لانوالے ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں یہ تمام کتاب متحد ہیں یہ تمام متحد ہو کہ میں اپنی آواز کو اٹھا رہے ہیں لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ گشتہ دنوں کے واتس اپ پہ ایک بحث چلی کہ الیاس میمن نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا اور رانہ صاحب نے یہ کر دیا تو یہ بحث اور یہ جھگڑے کیوں ہوتے ہیں آپ لوگ آپس میں بیٹھ کے بھائی تاریخ کے ساتھ کان کیوں نہیں کرتے ایک چیز یہ ہے کہ میرا اور علیاس میمن کا مدہ ایک ہی ہے یہ اقتلاح پہ رہے ہر جگہ ہو سکتا ہے اقتلاح پہ رہے جو ہے وہ تم گھر میں بھی ہوتے اقتلاح پہ رہے میں اگر کسی جگہ غلطی کرتا ہوں کہ الیاس میمن میری اصلاح کر سکتے ہیں تو یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں مگر یہ ایس اوپیس کی بات ہمارے اوپر آتی ہے کہ دکاندار جو ہے کاروباری لوگ ایس اوپیس کا عمل نہیں کرتے میں اس چیز کو اس لیے نہیں مانتا کہ ہم تاجروں کو تو ہم دکانداروں کو تو اس چیز پہ امادہ کر سکتے ہیں جب انہوں نے ہمیں کاروبار کھولنے کی اجازت دی اس تیم ہم نے کوشش کی کہ ہم نے تاجروں کو اپنی دکانداروں کو ماسک بھی دیئے سینٹائزر بھی دیئے مگر عوام کو کنٹرول کرنا تاجروں کا کام نہیں ہے یہ کام جو ہے حکومت کا ہے کیا جو روڑوں کے اوپر لوگ گھوم رہے ہیں جنہوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے تو اس کے اوپر بھی تاجر ذمہ دار ہیں اس کی ذمہ داری حکومت کی لیکن بہرحال رانا صاحب میری آپ سے یہی رہے گی اور میرا خالی میں علیہ السلام آپ لوگ اتحاد رکھیں اپنے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ ایک گروپ کمیشنر آفس میں جاتا ہے وہ تصویریں کھیج کے فیس بک کو پوست کر دیتا ہے دوسرا سی ایم کے پاس جاتا ہے وہ پوست کر دیتا ہے یعنی کہ یہ کوپی پیس چل رہا ہے باہر کچھ اور بات کے در اندر کچھ بات اندر کچھ بات ہوتی ہے باہر کچھ بات ہوتی ہے میڈیا سے کچھ بات ہوتی ہے اندر کچھ بات ہوتی ہے تو کہنا کا مسئل ہے کہ یہ بھی ایک بہت بڑا پرابلم ہے جس کی وجہ سے کراچی کی تاجر برادنے کے مسائل حل نہیں ہو رہے بلال بھائی وہاں ہم سب ایک ہیں وہاں ہمارے کوئی اصلاف نہیں ہیں یہ علیہاصر محمد صاحب اٹھے ہیں یہ اس چیز کو جانتے ہیں کہ جہاں دکانیں کھلنے اور بند کرنے کا ایشوز ہوتے ہیں میں کھلنے بند کرنے کی آنیاں ایسے بلال بھائی گورنمنٹ گورنمنٹ کورونا کا مزاد بلا رہی ہے جیسے لوگ ڈاؤن کھولا ہے جیسے آدھا کھلاوا ہے تاریخ روڑ بیس پرسن کھلا اسی پرسن بند ہے یار آئی بہت آمنے سامنے دکانیں بندے دیں مزاد نہیں بنا رہی گورنمنٹ گورنمنٹ بے خوب بنا رہی ہے خدا کی قسم اس کو چلانے ہوں حکومت ہی چلانے نہیں آرہی ان کو اگر کروڑ دول کریں تو پورا کر دیں جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن ہے میں اول ٹھیکی اریا کی بات کرتا ہوں جن علاقوں میں لوگ ڈاؤن ہے آپ اپنا کیمنا لے کر وہاں چلے جائیں میں اول ٹھیکی اریا کے اندر نیچے سارے پتھارے لگے ہوئے ہیں نیچے ساری پارسنگ بھری پڑی ہے نیچے ساری ہر چیز ساروں بار سارے ہو رہے ہیں جس اگر بند ہیں تو دکانیں بند ہیں جب یہ کچھ سینجو تو ہماری دکانوں میں کروڑنا ہے اگر یہ ہماری حکومت یہ نہیں سوچتی ایک طرف ہمارے وزیراعظم صاحب یہ فرماتے ہیں کہ مجھے خریبوں کا بہت درد ہے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں میں کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں کراچی میں جو لانگ ڈاؤن ہویا ہے اس کا وفاق سے کوئی تعلق نہیں اس کا سوہو سا تعلق ہے بلال بھائی ہماری لیبر ہماری دکانوں کے گیتوں میں بیٹھی ہے چلے بھی جو لوگ بچارے بیروزگار ہو گئے ہیں جو کسی سے بھیک نہیں مان سکتے کسی سے خراب نہیں مان سکتے ٹھیک ٹھیک ہے ٹینکیو ٹینکیو رانا صاحب بہت شکریہ بہت شکریہ رانا صاحب رانا صاحب کچھ دیادہ اچھا بول گئے میرے خیال میں انہوں نے جو جو پوائنٹ کی ہے خواج صاحب صاحب آپ کیا کہیں گے تاکہ اس کے بعد میں بریک ڈاؤن ہوں سر میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ ہماری جو حکومت ہے چاہے وہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو وہ عوام سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے نہیں ہے آپ بھلکت صحیح بات کی میں آپ سے کہہ رہا ہوں بہار فڑک پہ ایس او پی کا خیال نہیں ہو رہا گورنمنٹ اس بندے سے اس عوام سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے وہ جیسے ہی ایک کمرشنل اسٹیبلشمنٹ میں انٹر ہوتا ہے آپ فوراں کمرشنل اسٹیبلشمنٹ میں فائن اور چلان کرنے آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ اس کے اندر انٹر کیسے ہوا اس میں ایس او پی کیوں نہیں فال ہوئے ابھائی اس سے پہلے جو یہ بہار فڑک کی اوپر تھا وہاں کون سے ایس او پی فال ہو رہے تھے نہیں کریں گے حکومت کی جو ذمہ داری ہے حکومت ادا کرے جو عوام کی ذمہ داری ہے وہ وہاں وہ ادا کرے اور جو پرائیوٹ سیکٹر کی ذمہ داری ہے وہ ادا کرے جب یہ تینوں ذمہ داری آدھا کریں گے اور اگر نہیں کریں گے تو ان تینوں پر جب تک فائنس نہیں ہوں گے جب تک سزائی نہیں ہوں گی آپ کبھی بھی اچیو نہیں کر سکتے آپ جو اے نا ہمیشہ آسان ٹارگیٹ جو اے نا کاروباری سیکٹر کو پکڑ دیں گے اس کو پکڑ لو کیونکہ اگر عوام کو کریں گے تو ان کو ووٹ بینگ کا مسئلہ آجاتا ہے کہ ہمارا ووٹ بینگ کا کیا ہوگا چلے بات یہ ہے کہ اس پر ہم مزید گفتگو کر بھی رہے ہیں اور درکھے کتھ ہم دیکھیں گے اس کے پنزر میں مزید کیا ہے یہاں پہ ہم چھوٹا سا بریک لیں گے بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں ناظرین گفتگو کے سلسلہ جاری ہے ساتھ رہیے گا ویلکم بینک ناظرین پروڑیم درکھے کتھ ہم دوبارہ حاضر ہیں اور وقت میں جانے سے قبل یقنی طور پہ گفتگو جو ہے وہ اس نحض پہ پہنچ چکی ہے کہ یقنی طور پہ جو خواجہ تاریخ صاحب میں جو جنرل سیکریٹری ہے اور پاکستان میریج ہالنسٹیشن کی علیہ السمیمن صاحب میں اس کے لاوران اکرام چاہتے ہیں نائب صدر تھے کراچی تاجر اتحاد کی ایک یہ میں سمجھتا ہوں کہ گفتگو سے ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ سبر کا پیمانہ لبزے روزے چکا ہے اور سبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو یقنی طور پہ ہو سکتا ہے کہ تاجر جو ہے وہ اپنی خود حکومت کی جو ہے منمانیاں کو نہ مانتے ہوئے ساری چیزیں شروع کر دیں لیکن کیا ہوگا بہرحال خواجہ تاریخ صاحب سے پوچھوں گا کہ آپ کہنا چاہ رہے تھے کہ گھروں پہ شادی ہو رہی ہے اچکر کیا سیدی ہے مطلب گھروں پہ شادی ہو رہی ہے لیکن بات یہ ہے کہ اس پر جرمانے بھی ہو رہے ہیں دولا بھی گرفتار ہو رہا ہے دولنگ بھی گرفتار ہو رہی ہے رشتہ دار بھی گرفتار ہو رہا ہے اس کے اببہ بھی گرفتار ہو رہے ہیں سر وہ ہو سکتا ہے کوئی ایک آت پرشنٹ کیچے تو میرے پاس بے انتہا ویڈیوز موجود ہیں اور گھروں کے اوپر آپ کو پتا ہونا چاہیے کراچی کے اندر گھروں کا سائز کیا ہے دیکھیں یہ ہو کیوں رہا ہے سب سے پہلے تو حکومت کو جو انتظامی ہمارے کمیشنر ہیں ان کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے دیکھیں یہ ایک ضرورت ہے آپ جب ضرورت کی چیزوں کو روکیں گے تو چھپ چھپا کے کام ہوگا کراچی کے اندر اور ایوریج گھروں کا سائز جو ہے وہ اسی گز ایک سو بیس گز ہے ایک سو بیس گز کے اندر جب چھپ کے پروگرام ہوں گے تو وہاں پہ ڈیڑ ڈیڑ سو دو دو سو لوگوں کو بلایا جا رہا ہے اور کھولے عام ایس او پیس کی دھجیاں اڑا ہی جا رہی آپ گھروں کی بات کرنے رہے ہیں اور جہاں تک آپ یہاں بھی چیز بھول رہے ہیں جی آپ میرا خیال ہے بھول رہا میں تصدیق کر دوں نا فارم ہاؤسز میں ہو رہے ہیں سر فارم ہاؤسز میں بھی ہو رہے ہیں اور ڈیفینس کی اندر بھی کچھ چل چکا ہے جہاں پہ رینڈ کی اگر وہ پکاڑا ہو رہے ہیں اور وہاں پہ پولیس آتی ہے اور ماشاءاللہ جو اگر آپ لیگل جگہوں کو بند کر کے اس طرح سے یہ کام کریں گے تو اس کا مطلب تو کچھ اور نظر آتا ہے آپ کرونا روکنے میں انٹریسٹڈ نہیں ہے آپ کچھ اور چیز کرنے میں انٹریسٹڈ ہے مطلب یہ کہ آپ کی میٹنگ ہوئی ہوگی کامشنر کراچی سے بھی ہوئی ہوگی اس دن بھی ہوئی آپ کی میٹنگ ہوئی حکومت عددارہ ہوئی وہ کیا کہتے ہیں سر دیکھیں وہ سارے کنونز ہیں ان کو ہم نے ایس اوپیز لکھ کر کے بھی دی ہیں اور اس کے اندر ہم نے فلیکزیبلیٹی رکھی ہے ہم نے کہا اگر آپ کو اس میں کسی پوائنٹ پہ اعتراض ہے سائز آف دا میریج ہال کے ساب سے نمبر آف گیس کی اوپر ہے یا کسی اور چیز کی اوپر ہے ہم اس کو نگوشیٹ کرنے کے لیے اس کو بہتر کرنے کے لیے تیار ہے لیکن مسئلہ کیا ہے وہ سب کہتے ہیں کہ یہ نسی سی کی میٹنگ سے اسوسییٹڈ ہے اب نسی سی کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کے ساتھ ہمارا رابطہ نہیں ہے نسی سی کے اندر جو ریپریزنٹیڈے ہوئے وہ سندھ گورمنٹ ہے جس میں سے چیف منسٹر اور چیف شیکریٹی وہاں ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم نے چیف منسٹر کو اپنی ساری تجاویز دے دی ہیں آگے جا کے وہ میٹنگ کے اندر میٹر کو کس طرح پرشیو کرتے ہیں چیف منسٹر سے ہماری مراقعات نہیں ہوئی ہے کیونکہ جو کوویٹ کمیٹی ہے جس کے اندر امتیاز شیخ صاحب ہیں ناسر سنشاہ سعید گھنی صاحب ہیں سعید گھنی صاحب ہیں کمیشنر کراچی مرتضا وحاف صاحب ہیں ہم نے پوری بریفنگ ان کو دی تھی پورے طرح سے سمجھایا تھا چیزوں کو اب دیکھیں اگر سامنے ہمارا کس طرح سے کیس پٹ اپ ہو رہا ہے وہ ہمیں نہیں پتا ہے بات یہ ہے کہ جو نسی سی کی جو میٹنگ ہو رہی اس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کو چاہیے کہ وہ شادی حال پورے پاکستان کے اندر جو ہیں ان کا موقع لیں ان کی ریپریزنٹیشن ہم ان کو بتائیں گے دیکھیں آپ کتنا بڑا ایکانومی کا لاؤس کر رہے ہیں اپارٹ فروم کے وہ جو لوگ فاکہ کشی کی طرف ہے جو بزنیسز کو لاؤس ہو رہے ہیں وہ ایک طرف ہے لیکن جو ڈومیسٹک ایکانومی کو جو کہ پورا سپیہ آپ نے اپنی بیوکوفی کہوں ہماقت کہوں یا مس انفرمیشن کی اوپر آپ نے روگ دیا ہے اس کو کس طرح سے بتائیں گے آپ تک کتنے 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 میریج لان جو تین مہینے سے بند ہے چار سر تقریب ہے تو چار مہین ہو گئے تو جو قرائے پہ جو میریج لان ہے یا ہال ہے وہ کس طرح منیج کرنا ہے یا اونر جو ہے وہ آپ کو ریلیف دے رہے ہیں سر بہت بری حالت ہے کہیں پہ اونر کا کچھ تھوڑا بہت ریلیف کا ہے لیکن ظاہر ہے وہ سارے قرائے تو معاف نہیں ہو سکتے لوگ تو اس وقت کسی نے اپنی گاڑیاں بیچی ہیں کوئی اپنی بینک سے پیسے نکال کے گرا کر رہے ہیں کوئی اپنی جائدادیں گروی رکھ رہے ہیں یہ تو وہ والا معاملہ ہے کہ جب گورنمنٹ اس پریشانی میں آئی تھی شیخ رشید صاحب کا مجھے آج بھی بیان یاد ہے وہ لوگ نے کہا کہ اگر آپ نے ریلوے نہیں کھولی تو ہمیں تئیس کروڑ روپے ریفنڈ کرنے پڑ جائیں گے ریل پہ فوراں کھل گئی کیونکہ وہ تو ریفنڈ گورنمنٹ نے کرنا تھا یہاں پہ ایک عام آدمی پسرہ ہے اس کا خون اس کا قطر عام کی طرف جارہ گیا ہے اس کو کھولنے کے لیے کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس کو کھولنے کے لیے کوئی سوچ نہیں جا رہا ہے یہ قرائے والی قرائے والی سارے ایک سو پچیس دکانے میرے مول میں وانتے ہوئی ہے اور اس طرح دوسر مارکٹ کو یہی حال ہے ہم تو یہ کہہ رہے گی خلقے خدا تب انصاف کرو گے ہم تو مسلسل یہ بات کر رہے ہیں اور صلاح صاحب صاحب میں بات کرتے ہیں سلام علیکم صاحب صلاح صاحب میرے ساتھ ایک آپ کے اور پاکستان میریج ہال اسٹینشن کے جنرل سیگرٹی خواجہ تاریخ صاحب موجود ہیں اور الیاس میمن صاحب موجود ہیں تاریخ روڈ ٹریڈرز الائنز کے صدر یہ دور موجود ہے ہم گفتگو کر رہے تھے اس پر تھوڑا سا کہ ایک تو آج کراچی سٹاک ایکسچینج پر جو حملہ ہوا اس حملے کو آپ ایز ایک کراچی چیمبر اوف کامرس کے صابق صدر اور ایک کے یو بی جی کی سربانہ ہونے کے ناتے بی ایم جی کی سربانہ ہونے کے ناتے آپ کیسا اس کو دیکھتے ہیں کیا دیکھتے ہیں بڑے مہربانی بلا گیا تمہارے موز سے یو بی جی نکل گیا میں نے سوری کر لی بی ایم جی نکل گیا بات یہ ہے کہ جو یہ سٹاک ایکسچینج پر عملا ہوا ہے یہ تو ظاہر ہے کہ ایڈیا اور کوئی نہ کوئی ایسے لوگ بلاویس ہیں اور اللہ کا بڑا کرم ہو گیا اور یہ تو بے شک میں کہتا ہوں کہ ماشاءاللہ فوراں ہوگی کہ انہوں نے جا کے کب سے مزے نہیں کیا ہمارے لو ان فورسٹر جائے گھبردست کانتے ہیں بہت اچھا کہیں شادت بھی نوش کی یہ سٹاک ایکسچینج والے جو بھی شہید ہوئے ہیں ان کا اچھا خیال رکھیں گے اس لئے کہ یہ سب بڑے لوگ ہیں اور تاکہ ان کی اوصلہ افضائی ہو فیچر میں بھی اور اس طرح یہ کانتے ہیں سیلاغ صاحب یہ بتائی ہے اگر پاکستان ایکسچینج پہ اگر آج دیشنگ دردوں کا قبضہ ہو جاتا ہے یا کوئی طویل جنگ شروع ہو جاتی تو آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ معیشت پہ کچھ فرق پڑنا تھا کچھ نیگٹیف ایم پہ تاند ہو میں ہمیشہ پہلے بھی کہتا رہا ہوں سٹاک اسٹینج ہماری ایکنومی کا بیروبیٹر نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے اس لئے کہ وہ الگ چیز ہے باقی جو ڈارمال ایکنومی ہے وہ الگ چیز ہے ٹھیک ہے اور اگر پدارہ کاثنہ سا ہوتا تو بھی اتنا لبا ہو نہیں تھا مگر نہ ہوا تو اس کے لئے شکر کروا اللہ کا اور اللہ نے بڑا اچھا کیا اور بڑا اچھا کام کیا لوگوں نے جنہوں نے بچایا اور یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقیدہ شاواشی کے اقدار ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے وہ بارہ سمتہ فرد ہے اچھا دوسری بات باقی آپ کا سوال کیا تھا میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ چلے یہ وہ تو ہو گیا اللہ تعالی نے بڑا کرم کی اور آپ سمجھتے ہیں کہ بہت اللہ ہمارے لائنفورسمنٹ ایجنسیس نے بڑا اچھا کام کیا مجھے یہ بات ہے یہ صلاح صاحب کے یہ میرج تمام چیزیں کھل گئیں تمام کاروبار کھل گیا کراچھے چیمبر کومرس کیا یہ میرج ہال ایسوسیشن والوں کے کچھ مدد نہیں کر سکتا ہے کہ ان کے اپنے کاروبار بند ہیں کیٹرنگ بند ہیں جس کی وجہ سے ان کے اپنے لوگ جو ہے وہ فاقش خشی پہ وہ شکار ہو چکے ہیں یہ میرج ہال والے ان کے کوئی صاحب ہے رانہ صاحب وہ ان سے ان سے میری بات کروائی تھی لوگوں نے اور پھر ان کی میری بیٹک کروائی ہے آگا شاہد صاحب سے ہمارے پریجرنٹ سے جی جی تارا معاملہ سمجھ لیا ہے ان سے رائٹنگ میں بھی لے لیا ہے اور انشاءاللہ سالہ ہمیں کوشش کریں گے اور وزیر احالہ کو اندول کرنے کی کہ وہ اس کا کوئی راستہ کرو اس نے کہا دیکھو آپ اس طرح لوگ ٹاؤل ہو چکا ہے یہ بات یہ بھی صحیح ہے کہ چلو یہ رسک ضرور ہے مگر آپ ایکنومی اس طرح ہو کر نہیں سکتے اور یہ تو اچھی چیز ہے کہ اب یہ کب تک رہے گا میں نہیں پتا اور یہ ہمارے ساتھ ساتھ چلے گا اپنے کو اس کے جان بچانی بھی ہے اور اس کے ساتھ کام بھی کرنا ہے ایکنومی بھی چلنا بھی ہے بلکل صحیح کہنا ہے تو یہ پہلے دنوں سے کہہ رہا ہوں شروع سے تو آپ 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 اس بات پہ اگری ہیں کہ جناب یہ علی کہ جس طرح کے تعمیراتی سنت کو انہوں نے اجازت دے دی اس کے ساتھ تقریبا پچاس ساٹھ الائیڈ انڈسٹری ہیں اسی طرح یہ جی میرے جلہال ایسیسیشن ہے اگر یہ رواں ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ بھی تقریبا تیس سے چالیسے الائیڈ انڈسٹری ہیں وہ بھی جو ہیں تمام کی تمام ان کی وجہ سے تمام مفلوج ہو کر رہی تو آپ میری اوپینین اور کارچی اوپینین یہی ہے کہ ہر کچھ کھل جانا چاہیے کچھ بند نہیں ہونا چاہیے ہر چیز کے لئے ایس اوپیز ہونا چاہیے اور اس پر سختی سے حمل بھی کرانا چاہیے بلکہ میں نے تو یہاں تک سٹیٹمنٹ دیا تھا وزیر اعلیٰ صاحب نہیں مانے ان کو پرس پرسنلی بھی کہا تھا کہ اگر ضرور پڑے تو ریجرز کو اتارے اور وہ ایس اوپیز فولو کرائے اور یہ کاروبار بند نہ کرائے اس لئے کہ کاروبار بند کرنے سے مسئلہ بھی ہو رہا اور خراب ہو رہا ہے اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ یہ کورونا وائرس کئی جا نہیں رہا یہ تو آپ کی زندگی کا ایک حصہ ہے اب آپ کو اس کے ساتھ جینا ہے جب تک اس کی ویکسین نہیں ملتی جب تک اللہ اس کو ہماری ویڈا نہیں ملاتا جب تک یہ چلے گا یہ بند کر رہا کوئی بھی چیز بند نہیں ہونی چاہیے یہ تو ایک عام جو بیماریاں ہوتے ہیں اسی بیماری کے طرح یہ بھی ہوگی یا ہمیں اس کی ساتھ زندگی گزارنی ہے بلکل آپ کے دوبارے بہت شکریہ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ جو سراج قاسم صاحب نے بات کی ہے ہمارا بھی اوپینین یہی ہے کہ جب پرائم منسٹر آف پاکستان عمران صان نے ایک بات کلیر لکی ہے کہ آپ کو اس کے ساتھ جینا سیکھنا ہے تو آپ نے جب جینا سیکھنا ہے تو آپ نے جس طرح اور کاروبار کو اجازت دی ہے ہم کو بھی اسی طرح سے آپ اجازت دے اور ہم یقین دہانی کراتے ہیں گورنمنٹ کو کہ یہ وہ سیکٹر ہے جہاں پہ بہت بہتر طریقے سے اس کے علاوہ میں کہتا ہوں گورنمنٹ کو اگر اور کوئی ریزرویشن ہے ہم تو اس پہ بھی بیٹھ کر بات کرنے کے لئے تیار ہیں دیکھیں ہمارے پاس ساؤنڈ سسٹم موجود ہے ہمارے پاس اندر سی سی ٹی وی موجود ہوتا ہے اگر اس کے اندر ہم کوئی وائلیشن دیکھتے ہیں ہم اس کو ریپیٹ کر سکتے ہیں ہم وہاں پہ باور کرا سکتے ہیں ہم ایڈیشنل سٹاف ڈپلائی کر سکتے ہیں اس کو ایمپلیمنٹ کرانے کے لئے ہمارے پاس تو بہت سارے پرویشن موجود ہیں اور ہم کہتے ہیں اگر کہیں پہ آپ کو وائلیشن نظر آئے تو جو آپ نے اور سیکٹرز کے اندر وائلیشن کی سزا اگر آپ نے سیلنگ رکھا ہوا ہے یا آپ نے کوئی جرمان کا فائنز کر رہا ہے تو آپ فائن لگائے دیکھیں اگر کوئی پانچ یا دس لوگ کی وجہ سے آپ پورے سیکٹر کو بند کر رہے ہیں پوری معیشت کو تباہ کر رہے ہیں تو یہ تو کوئی جسیفکیشن نہیں ہے الیاز صاحب آخری لمحات ہے نہیں کہتا ہوں کہ لوگڈون کو کھولنا چاہیے دو طالب کو اس کو کھولنا چاہیے اگر نہیں کھولے گا لوگ زیادہ پرابلم میں آ جائیں چاہیے بہت زیادہ لوگڈون ہو گیا ہے یہ حقیقت میں یہ رانہ صاحب دیکھا ہے سٹر لوگڈون ہے یہ حقیقت صحیح بات ہے یہ اس کو لوگڈون کو کھولنا چاہیے بہت شکریہ دونوں حضرات کا بہت شکریہ گفتگو تو بہت طویل تھی ناظرین اور ہم ساری رات بیٹھے رہتے ہیں تو شاید یہ گفتگو ختم نہ ہو اس لئے کہ جتنے ہمارے تاجر برادری جو پریشان ہیں یہ چونکہ اسیسیشن کے عوددار ہیں اس لئے پریشان ہیں لیکن ان کے جو ریلیٹڈ جتنے بھی لیبر ہیں یا جتنے بھی لوگ الیڈ انڈسٹری سے لوگ موجود ہیں وہ کتنے پریشان ہوگے کہ ان کی آواز تو ہم سننی رہے لیکن یہ ان کی آواز بن کے جو بتا رہے ہیں یقینی طور پر ان میں درد بھی ہے ان میں ایک شکوا بھی ہے گلا بھی ہے کہ اب تک جو ہے یہ کاروبار کیوں نہیں کھلا علیہ السلام بن صاحب کی بات بھی درست ہے کہ لاؤگ ڈاؤن جو ہے وہ دو جولائی تک کی جو جن جن سیلیکٹڈ جگہوں پر لگائی گئی ہے اسے کھل جانا چاہیے تاکہ لوگوں میں بھی تھوڑا سا جو ہے وہ ایک گھبرات ایک بیزاری کی جو کیفیت ہے وہ ختم ہو سکے بلا علیہ السلام اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اس وقت کے لئے اللہ حافظ